حضرت محمد بن عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم لوگ مسجد کے میدان میں جہاں جنازے لاکر رکھے جاتے تھے بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے درمیان تشریف فرما تھے آپ نے آسمان کی طرف نگائے مبارک اٹھائی اور کچھ دیکھا پھر نگاہ نیچی فرمائی اور ایک خاص فکر مندانہ انداز میں اپنا ہاتھ پیشانی مبارک پر رکھا اور فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ کس قدر سخت وعید نازل ہوئی ہے حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس دن اور اس رات تک ہم خاموش رہے اور اس خاموشی کو ہم نے اچھا نہ جانا پھر صبح کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا سخت وعید نازل ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخت وعید قرزہ کے بارے میں نازل ہوئی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو پھر زندہ ہو پھر شہید ہو پھر زندہ ہو اور اس کے ذمہ قرض ہو تو وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے حضرت سلمہ بن عقب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لائیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس میت پر کسی کا قرض ہے لوگوں نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی پھر دوسرا جنازہ لائیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اس میت پر کسی کا قرض ہے لوگوں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا قرض میں نے اپنے ذمہ لے لیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سخص لوگوں سے مال ادار لے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیں گے اور جو سخص کسی سے ادار لے اور اس کا ارادہ ہی ادا کرنے کا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ضائع کر دیں گے تشریح اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیں گے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ادار کی ادائیگی میں اس کی مدد فرمائیں گے اور اگر زندگی میں ادا نہ کر سکا تو آخرت میں اس کی طرف سے ادا فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ضائع کر دیں گے کا مطلب یہ ہے کہ بری نیت کی وجہ سے اسے جانی یا مالی نقصان اٹھانا پڑے گا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مقروض کے ساتھ ہیں یہاں تک کہ وہ اپنا قرضہ ادا کر دے بسرطے کہ یہ قرضہ کسی ایسے کام کے لئے نہ لیا گیا ہو جو اللہ تعالیٰ کو نہ پسند ہو